اسلام علیکم ویڈیو این ایڈر ویڈیو این ایڈر ولوگ تو آج کا ویڈیو میں شروع کر رہی ہوں شام سے افتیاری کے ٹائم سے جس ٹیم میں نے سٹارٹ کی تھی افتیاری بنانا تو میں نے یہ تھوڑے سے رول وغیرہ فرائی کر لیے تھے اور ساتھ سمو سے فرائی کیے تھے کچھ خاص اعتمام کیا نہیں تھا اس لیے تھوڑی سی آپ کے لیے کلپ بنایا تھا کہ تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں ساتھ میں نے فروٹ چارٹ بنا لی تھی تھوڑی سی خجوریں وغیرہ تھی سالن بنایا تھا لیکن کھا نہیں سکے آج کھانا کیونکہ آج سسٹر نے بھیج دیا تھے رائس تو ہم سب لوگوں نے بس وہی کھا لیے تو روٹی ہم لوگوں نے پھر کھائی نہیں تو یہ ہے میرا چھوٹا سا ویلوگ اس کے اندر جو ہے بس ایک دن کے لیے جو چھوٹے چھوٹے کلپس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس میں نے میں تھوڑا سا ہی کچھ بنایا تھا اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر لوں تو یہ بیف پلاو بنا تھا بہت ہی مزے کا تھا اور یمی سا تھا سب نے کھایا اور خوب انجوائے کیا اور افتیار میں بس فروٹ چارٹ بنائی تھی اور خجوریں اور رول اور ساموسے وغیرہ بنایا تھے زیادہ احتمام نہیں کیا تھا تو جی یہ ہے نیکسٹے کا کلپ تو اس دن میں نے بنائی تھی چکن کڑھائی بہت ہی مزے کی بہت ہی یمی بنی تھی اور اس کے لئے پیاس ٹماٹر ادرک لسن کو میں نے شیک کرنے کے بعد جو ہے اس کو کڑھائی میں ڈال کے چڑھا دیا تھا تھوڑا سا آئل ڈال کے ساتھ فروٹ چارٹ کی بھی تیاری کر رہی تھی فروٹس کو میں نے دھو کے ان کو رکھ دیا تھا اور ایپلز کو دھو لیا تھا تاکہ پھر جو ہے میں آسانی کے ساتھ فروٹ چارٹ بنا سکوں کیونکہ افتیار ٹیم جو ہے دو تین کام کٹھے ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں ادر سے سالن شروع ہو جاتا ہے ساتھ فروٹ چارٹ وغیرہ بنا لیتے ہیں ساتھ شربت بنا رہے ہوتے ہیں تو کافی مصروف ٹائم ہوتا ہے تو یہ میں ساتھ ہی ریکارڈ کرتی گئی ادر سے سالن ریڈی ہو رہا تھا اچھا میں نے چکن کو دوپیر میں ہی میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اس میں میں نے چار پانچ دہی کے ڈالے تھے اور ساتھ میں نمک میرچ اور حلدی ڈالی تھی مسالہ ریڈی ہو گیا جو میں نے شیک کر کے اس میں ڈالا تھا تھوڑے سے آئل کے اندر اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر میرینیٹ کیا چکن ڈال کے اس کو لو فلیم کے اوپر میں نے ڈھک کے ٹھہرا دیا اچھا جی جب اس سٹیج کے اوپر یہ ریڈی ہو جائے تو ہم اس کے اندر پھر میرینیٹ کیا چکن وغیرہ وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھوننے کے لئے ٹھہرا دیں گے کیونکہ اس کے اندر دہی وغیرہ بھی شامل ہے تو گریوی بہت ہی مزیگی بن جاتی ہے تو میں نے اس کے اندر مسالہ جات اور نہیں ڈالے تھے لاسٹ میں ہی بس میں نے سوکا دھنیا وغیرہ اس کے اندر ایڈ کیا تھا اور گرم مسالہ ایڈ کیا تھا بس میں نے اس کو اچھے سے تھوڑی سی دیر کے لئے بھونا اور اس کو دم پر ٹھہرا دیا تاکہ اس کا آئل نکل ہے اور اچھے سے اندر تک جو ہے پک کر ریڈی ہو جائے اور بہت ہی آسان ریسیپی ہے آپ بھی اس کو ٹرائے کریں اور بہت ہی یمی بنی تھی بہت ہی مزایا کھانے کا ساتھ ساتھ جی میں فروٹ کٹ کر لیے تھے ایپل وغیرہ کٹ لیے تھے بنانا کٹ رہی تھی ساتھ ساتھ اور سالن کو بھی دیکھ رہی تھی کیونکہ ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی تو یہ ساتھ ہی ریکارڈ کرتی جا رہی تھی کہ کیا کیا ہو رہے تو بس بنانا کٹ کرنے کے بعد جو ہے امرود ایک دو ڈال دیتی ہوں تاکہ جو ہے اس کا ٹیسٹ اچھا سا آج ہے آج کل ویسے بھی فروٹوں کا موسم ہے تو ڈیلی تقریباً فروٹ چارٹ بن رہی ہوتی ہے کیونکہ رمضان ہے تو رمضان میں تو لازمی یہ چیز مست ہے کہ فروٹ چارٹ خجوریں اور شربت وغیرہ تو یہ تو لازمی ہو جاتا ہے اچھا جی اب سالن کی سٹیج یہ دیکھیں اس کا نا ہلکا ہلکا آئل نکل آیا تھا تو میں نے اس کو پھر بھوننے کے لئے ٹھرا دیا تھا تھوڑی در ڈھکن کھول کے تاکہ اس کا پانی مکمل خوشک ہو جائے اور اس کو میں بلکل فل گھی کے اندر میں نے اس کو بھون لیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے ہلکی آنچ پہ دم پہ تھوڑی در کے لئے ٹھرایا تھا تاکہ چکن بھی اندر تک گل جائے بہت ہی مزے کی بنی یمی یمی سی بنی تھی اچھا جی یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر جو ہے مطلب اس کی اتنی دیر بھونائی کی ہے کہ اس کا آئل نکل آیا اور لاسٹ کے اندر جو ہے بس پھر میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کا پانچ میٹ کا دم دوں گی آپ بھی ٹرائی کیجئے اور بہت ہی کوئی اور جلدی بننے والی ریسپی ہے اور مطلب جیسے ہی آپ نے کوئی گیسٹ وغیر آنے ہو تو بڑی جھٹ پٹ اور بڑی جلدی بن جاتی ہے تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا سوکا دھنیا ایک چمچ اور آدھا چمچ میں نے اس میں تھوڑا سا گرم مثالہ پیسہ ورڈ ڈال ہے سوکا دھنیا بھی پیسہ ورڈ ڈال ہے تو اس کی بہت ہی خوبصورت مزدار قسم کی خوشبو آتی ہے کورمے کے اندر اور اگر لاسٹ میں چاہیں تو آپ اس کے اندر جو ہے ادرک کو لمبے لمبے سلائس میں کاٹ کے باریک سے وہ بھی اس کے اوپر ایٹ کر سکتے ہیں تو بس اس کو میں نے پھر تھوڑی سی دیر بھوننے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے تاکہ جو ہے اس کا تھوڑا سا شوربہ بن جائے کیونکہ آخر پھر روٹی کو یہ ساتھ تھوڑا سا شوربہ تو لازمی چاہیے ہوتا ہے مطلب اتنا زیادہ بھی نہیں اور تھوڑا سا ہی ہو بس تو مزے کا لگتا ہے بس پھر میں نے اس کے پر ڈھکن لگا دیا تاکہ تھوڑا سا ہے نا یہ ہلکی آنچ کے پر اس کا گریوی اچھی سی بن جائے اچھا جی پھر اس کے بعد میں نے اپنی فروٹ چارٹ کو فائنل کیا اس کے اندر سٹرابریز وغیرہ ڈالی تھوڑا سا چارٹ مسالہ ڈالا تھا اورنج کا جوس ڈالا تھوڑا سا اور رکھ دیا اس کو فریج کے اندر اور یہ ہمارا سالن بھی پک کے بس ریڈی ہو گیا تھا اور یہ تقریباً ایک گھنٹے کے اندر اندر میرے سارا کام جو ہے کمپلیٹ ہو گیا تھا میں تقریباً چار بجے کے قریب اثر کے بعد اثر ٹائم کے قریب جو ہے میں گئی تھی کچن میں اور بس پانچ بجے میں فری ہو گئی تھی اور بس یہ سبز دنیا وغیرہ ڈال کے میں نے اس کو فائنل لک دی اور یہ فائنل ہو گیا اور اس کو میں نے چولہ کو بند کر کے اس کو رکھ دیا اور رات میں اس کو ہم لوگوں نے کھایا بہت ہی مزا آیا گرم کر کے کھایا پھر جی افتیار کے ٹائم پر یہ میں ساروں کے لیے فروٹ چار ڈال رہا تھا میرا بیٹا اور ڈال کے میں نے ساروں کو دیا اور شربت وغیرہ ڈالی تھی خجوریں بنائی تھی تھوڑی سی کریم والی بس کھانا کھانا یہ افتیار کرنے کے بعد نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا اور ساتھ چائے وغیرہ بنا لیتے ہیں تاکہ چائے پیئے اس کے بعد کافی دیر تک تو طبیہ ٹھیک ہوتی نہیں ترابیوں تک تو بس ایسا ہی بیٹھے رہتے ہیں تو یہ ہے جی میرا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں اگر پسند آیا اگر پسند آیا تو لائک و شیئر کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ